اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الامیاء والمرسلین و اہل بیتِ الطیبین الطاہرین المعصومین اما آبادو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واہو واسدک و صادقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقلہ حق تقاتہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو سلوات پڑے محمد وعالم اللہ خالقِ قینات اور مالکِ موجودات کس فرمان واجب والاحترام کا ترجمہ اور حاصلِ مطلب یہ ہے کہ دمام قینات کے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے اے ایمان کے دعوے دارو اپنی زبانی مومن کہلانے والو میں تمہیں حکم لیتا ہوں کہ اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے تمہارا نفع تمہارا نقصان تمہارا سود تمہارا زیان تمہاری موت تمہاری حیات سب کچھ اس کے قبضِ قدرت میں ہے لہذا اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو اور اس کی نرازگی سے بچو اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس وقت تک نہ مرو جبکہ موت برحق ہے جو زندہ ہے وہ موت کی تقلیف سہے گا جب احمدِ مرسل نہ رہے کون رہے گا لہذا اس وقت تک نہ مرو موت کی آغوش میں مت جاؤ جب تک پہلے صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین والی رسی کو مضبوطی سے پکڑو یعنی پکے دیندار بن کے رہو اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو اختلاف سازی نہ کرو اپنی صفوں میں انتشار پیدا نہ کرو بلکہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ اکٹے جیو اور اکٹے مرو سلوات پڑے محمد و عالم محمد یہ ہے حاصل اتر مطلب جو میں نے اپنے لفظوں میں ادا کر دیا ہے اور کل کی تقریر یہاں ختم ہوئی تھی کہ جب خالق کے قینات ایمان کے دعوے داروں کو حکم دے رہا ہے کہ اس وقت تک نہ مرو جب تک پہلے صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اسلام کی حقیقت کو سمجھا جائے تب مسلمان بننے کا امکان ہوگا اسلام کی اصلیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تب ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کے جی مر سکیں گے تو عرض کیا تھا آج ایک اسلام جو اللہ نے بنایا تھا جو پیغمبر اکرم نے تئیس سال کی طویل و عریض مدت میں دنیا و ما فیہا کی مصیبتیں جھیل کے دنیا تک پہنچایا تھا جسے حیدر قرار اور بعد مخل صحابہ اخیار نے مل جل کے دنیا میں کے کونے کونے تک پھیلایا تھا اور جسے مشکل وقت آنے پر مظلومِ کربلا اور شہیدِ نئے نوام سرکارِ سید شہدہ نے سب کچھ لٹوا کر سب کچھ کٹوا کر زندہِ جاوید بنایا تھا اس دینِ اسلام کے آیتِ ہتر بن چکے ہیں لہٰذا اصلی کون سا ہے اور نمبر دو کون سا ہے اس کا پہچاننا بڑا مشکل ہے لہٰذا لوگوں نے کئی طریقے بتائے کہ اصلِ اسلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہے میں سمیتوں یہ ساری برتھی کی باتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ جن کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے ایک اسلام کے تہتر اسلام بنے جب تک ان کے دروازے پر حاضر نہیں ہوں گے حقیقت اسلام کا بھی ذہن میں نہیں آ سکے گی اور وہ ہیں اہلِ بیتِ رسالت اہلِ بیتِ نبوت اطرتِ رسول اور آلِ ابا اگر ان کے دروازے پہ جائیں گے تو انشاءاللہ حقیقت اسلام کا فتح چل جائے گا اور جب اسلام کی حقیقت معلوم ہو جائے گی تو پھر مسلمان بن کر جینِ مرنے کا صلیقہ بھی آ جائے گا صلوات پڑے محمد و آلِ محمد اللہم صلی علیہ محمد و آلِ محمد اور کل اختتام یہاں ہوا تھا کہ جب ہم نے آلِ محمد کی طرف علی اور اولادِ علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اسلام پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے پانچ اس کے عزائے ترقیبی ہیں کچھ اقائد ہیں کچھ آمال و عبادات ہیں کچھ انسانی معاملات و تعلقات ہیں کچھ اخلاقیات ہیں اور کچھ معاشیات ہیں اسلام صرف چند رکعت نماز پڑھنے کا نام نہیں تاکہ ہم کہیں ہم سوشلزم جو ہمارا نظامِ معیشت ہے وہ ہم جین والوں سے لیں گے کہ ہمارا جو فلانا نظام ہے سیاست کا وہ فلانے ملک سے لیں گے اسلام بحمد اللہ خود کا فیل ہے اور نظامِ اقلاقِ اتحادی بھی ہے اس کا نظامِ عبادات بھی ہے اس کا نظامِ معاملات بھی ہے اس کا نظامِ اخلاقی بھی ہے اور اس کا نظامِ معاشیات بھی ہے اور اس کا نظامِ ساتھ سیاسیات بھی ہے جو دا ہو دین سیاست ہے تو رہ جاتی ہے چنگے دی اسلام این سیاست ہے اور سیاست این اسلام ہے اگر وہ شریعتِ محمدیہ کے مطابق کی جائے ورنہ بے دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو لہٰذا جب اسلام پانچ چیزوں کا نام ہے تو ضرورت ہے کہ اسلامی اعتقادات کو پہلے سمجھا جائے جو بنیادہ ہیں پھر اسلامی عبادات کو سمجھا جائے جو فروے دین کہلاتے ہیں پھر انسانی معاملات و تعلقات کو سمجھا جائے پھر اخلاقی اسلامی کو سمجھا جائے پھر معاشیات کا سبق پڑا جائے جب چیزوں کی سمجھ آ جائے تو اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں اس طرح رنگ آ جائے کہ یہ نہ ہو کہ اسلام آ رہے تھے مسلمان آ رہے ہیں یہ تصر ختم ہو جائے مولا امیر فرماتے اِنَّ الْفَتَىٰ مَنْ يَقُولُهَا آنَزَا لَيْسَ الْفَتَىٰ مَنْ يَقُولُكَانَا بِيْ جواں مرد وہ ہوتا ہے جو مرد میدان ہوتا ہے جو میدان میں آ کر خم ٹھونکر دنیا کے سامنے کہے میں مسلمان ہوں اگر تمہیں شک ہے تو میرے کردار کی طرف دنگا کرو کوئی خیر اسلامی میرے اندر خوبی دکھاؤ کوئی خامی دکھاؤ لیکن جو کہے میرا بابا ایسا تھا میرا دادا ایسا تھا اس کو مرد میدان نہیں کہتے فدرم سلطان کے دعوی کرنا آ رہا ہے کہ حقیقتا مسلمان بن کے سینہ سفر ہو کر اور دنیا کے سامنے کہنا کہ اسلام کو دیکھنا ہے تو میرے کردار کو دیکھو یہ حقیقت آ رہا ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پر اللہم صلی اللہم صلی اللہم داکٹر اقبال نے کہا تھا دو طب کے بڑے بدنامہ ہیں ایک شعراء دوسرے اہل علم وائدین مقررین شعراء کے بارے میں خدا بھی خود سورہ شعراء میں فرماتا ہے شاعر لوگ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں اقبال نے خود اقرار کیا ہے اقبال بڑا اپدیشہ کا ہے من باتوں میں محلیتا ہے گفتار کا غازی تو یہ بنا کردار کا غازی بن نہ سکا لہٰذا شعراء بھی بدنامہ ہیں کہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور لیکن اور مقررین بھی اور وائدین بھی سڈے والے بھی بدنامہ ہیں ممروں پر کہتے کچھ اور ہیں اور خلوت میں جا کر کرتے کچھ اور ہیں آئی سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے حافظ شرازی نے کہا تھا کہ مشکل دارمز دانش مند مجلس باز پرس توبہ فرمایا مجھے ایک مشکل درپیش ہے میں ارباب دانش و بینش سے اس کا حل چاہتا ہوں کہ ممروں پر جا کر لوگوں کو توبہ توبہ کرنوں کو حکم دینے والے خود توبہ کیوں نہیں فرماتے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر لہٰذا ضرورت ہے اسلام جو ہے وہ عمل کا دائی ہے ایک آدمی حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام کی حدمت میں حضر ہوا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آر کر لگے مولا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں آپ کی طرف لوگوں کو بلائیں لوگوں میں پھیل جائیں اور آپ کے دروازے پر لوگوں کو گھیر گھار کے لے آئیں تاکہ مومن بن جائیں امام نے فرمایا بڑی نیکی کی بات ہے لوگوں کو عمر بالمعروف کرو نین المنکر کرو تاکہ لوگ حق کو حقیقت کو پہچاننے وہ خوش ہو گیا اور جانے لگا امام نے اس کو روکا فرمایا جو بات میں نے تمہیں کہی تھی خیال کرنا لوگوں کو دعوت دینا لیکن مو نہ کھولنا زبان سے کچھ نہ بولنا پھر دعوت دینا وہ عدمی حیران ہو گیا مولا آپ نے اجازت بھی دی ہے کہ میں لوگوں کو آپ کے مذہب حق کی طرح بلاؤں پھر آپ فرماتے ہیں زبان سے کچھ نہ کہوں اگر مہر سکوت نہیں توڑوں گا تو موزے نہیں بولوں گا تو لوگوں کو آپ کی طرف دعوت کیسے دوں گا سنا امام نے جو جواب دیا وہ آپِ ذر سے لکھنے کے قابل ہے فرمایا اگر تم صدقِ نیت سے حقیقتاً دردِ دل سے لوگوں کو ہماری طرف دعوت دینا چاہتے ہو لوگوں کو مذہبِ حق کی طرح بلانا چاہتے ہو تو زبان سے دعوت نہ دو بالعمل کردار ایسا پیش کرو کہ دنیا تمہارا کردار دیکھتی جائے اور حیدرِ قرار کی ولایت کا کلمہ پڑھتی جائے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد تم عام لوگوں جیسے نہیں ہو تم ہوا آل محمد کے دامن کو تھامنے والے اور ہم ہا آل محمد ہیں امیر المومنین امام المتقین تو فَلْ يَرَوْ مِنْكُمُ الْوَرْعَ وَلْ اِتْحَابِ میں چاہتا ہوں کہ تم جب لوگوں میں پھیل جاؤ تو لوگ دیکھیں تم واجبات کو پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہو اور محرمہ سے دامن کو بچا رہے ہو تاکہ لوگ مانیں کہ جن کے امام معصوم ہیں ان کے غلام بھی بڑے شریف ہیں تو بہرحال قُونُ لَنَا زَيْنَنْ وَلَا تَقُونُ عَلَيْنَا شَيْنَنْ امام نے بار بار فرمایا جہاں بھی رہو جس ملک میں رہو جس علاقے میں رہو جس ماحول اور معاشرے میں رہو ہمارے لئے باعث زینت بن کے رہو ہمارے لئے باعث ننگ و آر نہ بنو تو بہرحال بات کو مختصر کروں کہ آپ آؤ پہلے یہ دیکھیں اسلام کے اعتقادات کیا ہیں پھر دیکھیں گے کہ عبادات کیا ہیں پھر غور کریں گے کہ معاملات کیا ہیں پھر انساء اللہ سوچیں گے کہ اخلاقیات اسلام کیا ہیں اور آخر میں دیکھیں گے کہ معاشیات اسلام کیا ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد تو میرے دوستو جسنا پرسوں کی مجیلے سے میں مختصر عرض کیا تھا ایک اسلام بالمعنى العام عمومی معنى کے لحاظ سے جو تین عقیدے رکھ لے اللہ کو واحد لا شریک مانے پیغمبر اسلام کو خاتم الانبیاء جانے قیامت کو برحق مانے یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو عام عمومی معنى میں مسلمان کہتے ہیں اسلامی برادری کا رکن کہتے ہیں لیکن اگر مسلمان ترقی کر کے اہل ایمان خصوصی معنى میں بننا چاہے تو دو عقیدے اور بھی ساتھ رکھنے پڑتے ہیں ایک اللہ کو عادل ماننا پڑتا ہے اور دوسرا علیہ سے لے کر مہدیہ دوران تقبارہ کی امامت کا بھی اقرار کرنا پڑتا ہے تو اسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے خموش ہو جائے وہ عمومی معنى میں مسلمان ہے اور اس کے ساتھ علیہ و علیہ بھی پڑھے وہ صاحب ایمان ہے یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے لوگ لاکھوں کو ولی مانتے ہیں ہمارے سرگودے میں بھی ہیں ملتان تو پیروں سے پور ہے تے لاہور بھی شلک رہا ہے ہر ملک و ملت میں چند وائیں ولی مل جاتے ہیں لوگ ان کے سال بھر عرص مناتے ہیں پھولوں کی چادنے چڑھاتے ہیں اور ان کے بڑے تعظیم و تقریم بجا لاتے ہیں کو پوچھو کیون ہیں کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں ہم ایک بار بھی اعتراض نہیں کرتے بلکہ یہی کہتے ہیں ہر قوم کو اپنے ولی مبارک اپنے وسیع مبارک اپنے پیر مبارک اپنے اپنے بزرگ مبارک لیکن سمجھ نہیں آتی جب ہاں ایک مولا علی کو علی ان ولی اللہ کہتے ہیں تو لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ پیدا ہونے لگ جاتے ہیں پہشانیوں پر شکنیں ابر آتی ہیں میج دیکھو اگر ہم کہتے علی اللہ ہیں تو قابل اعتراض بات تھی خاتم الانبیاء کے بعد اگر ہم کہتے مولا علی رسول ہیں یا نبی ہیں تو بھی قابل اعتراض بات تھی ہم مولا علی کو نہ اللہ کہتے ہیں نہ نبی کہتے ہیں کہتے صرف یہ ہیں علی مولا کیا ہیں اللہ کے ولی ہیں اور پیغمبر اسلام کے بلا فصل وسیع ہیں اس پر برا منانے کی ضرورت کیا ہے لیکن کیا کیا جائے کیا عرض کیا جائے میں اتنا پوچھنا ہوتا ہوں گا برادران اسلامی سے کوئی لاکھوں کو ولی ماننے والو مجھے اپنی کتابیں پڑھ کے بتاؤ مجھے اپنے علماء کرام سے پوچھ کے بتاؤ کہ تمہارے ولیوں کو اگر ولایت ملی ہے تو کس دروازے سے ملی ہے اگر آپ کے مولوی صحبان نہ بتائیں آپ کتابیں بھی نہ پڑھ سکیں تو میں حوالہ عرض کر دیتا ہوں تحقیق کرنا آپ کا کام ہے تو نشان دینا میرا کام ہے رینمائی کرنا میرا کام ہے اللامہ قاضی سناؤلہ پانی پتی ہمارے برادران اسلامی کے نامی گرامی عالم ان کی چھیں جلدوں میں تفسیر قرآن ہے جس کا نام ہے تفسیر مظہری کانپور میں عربی میں چھپی ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ ایک سو انیس کی آخری سطر اور صفحہ ایک سو بیس کی پہلی سطر اس میں لکھتے ہیں کہ مابا لغا اہدن درجت الاولیاء من الامم سابقت اللہ بے وضایت بے روح علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہو کہتے ہیں آدم سے لے کر آئی تک کوئی بلی اس وقت تک بلی نہیں بنا جب تک بلایت کی امیدوار نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حسنین کے بابے حیدر قرار کی روح مقدس اس کو وسیلہ نہیں بنایا ہے یا علیم یا رسول اللہ یا علیم اللہم صلی علی محمد محمد اس علی ولی کے وسیلہ سے لوگوں کے ولیوں کو ولایت ملی ہے ہم ان کو اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں تو برا منانے کی ضرورت کیا ہے میں کیا عرض کروں جناب امیر المومنین کی ولایت وہ اپنا وہ معتبر چیز ہے وہ قابل قدر چیز ہے کہ جس کے بارے میں جب نظام الدین دیلوی سے پوچھا گیا کہ آپ بھی ولی ہیں کہ مولا علی بھی ولی ہیں پھر آپ دونوں کی ولایت میں فرق کیا ہے تو نظام الدین خوش ہونے کی بجائے بگڑ گئے مزاج پہ تبدیلی آ گئی چہرے کا رنگ بدل گیا کہنا کہ تم بڑے احمق ہو مولا علی کے مقابلے میں مجھے لا کے کھڑا کر رہے اور کہتے ہو کہ والی بڑے ولی ہیں یا تم بڑے ولی ہو سنو نظام الدین حیادارت کہ گوید بندہ شاہم ولیکن کمبر اورہ کمینہ یا گدہ باشا کہتے ہیں میں تو یہ دعوی بھی نہیں کرتا میں غلام علی ہوں جناب علی کے غلام ہیں جناب کمبر مجھے کمبر کے دروازے کا کمینہ گدہ گر تسریم کر لیا جائے اس سے بڑھ کر میرے لی اور قابل فخر بات کیا ہے اللہ اکبر یا رکول اللہ یا علی اسی بنا پر جناب جوش ملی آبادی جیسے عظیم شاعر نے بڑے ہوش کے عالم میں کہا تھا یا علی جس کا تو مولا ہے اس کو فخر کرنا چاہیے یا علی جس کا تو آقا ہے اس کو ناد کرنا چاہیے جس کو علی جیسے مولا مل جائے وہ اپنی خوشکسدی پر ناد نہ کرے تو کون کرے گا جس کو علی جیسے ولی مل جائے وہ اپنی قسمت پہ فخر نہ کرے تو پھر فخر کون کرے گا لہذا ایرانیوں سے پوچھو جب ان کو امریکہ بہتر یہ کوئی اور طاقت دھمکی دیتی ہے تو ایک دھمکی کے بعد دس دس دھمکیاں دیتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کبات کرتے ہیں اگر کوئی کہے کہ جناب اپنی حصیت کو دیکھو وہ سپر طاقت ہے تو وہ کہتے ہیں سپر طاقت ہے خدا ہمیں کیا پریشانی ہے خدا جو رکھتے ہیں ہمیں کیا فکر ہے مصطفیٰ جو رکھتے ہیں ہمیں پریشانی کیا ہے حیدر کرار جو رکھتے ہیں اللہ جیسا مرکز کوئی نہیں محمد و آل محمد جیسا وسیلہ کوئی نہیں جن کے ایک ہاتھ میں دامن توحید ہو اور دوسرے ہاتھ میں دامن رسالت و امامت ہو اگر وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں تو ایمان کی کمزوری ہے پر نہ مومن اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے اللہ اکبر یا رکول اللہ یا علیم زندہ بات زندہ بات مردہ بات مردہ بات اللہ کوئی مادی طفان آئے کوئی زلزلہ آئے زمین و آسمان کا نقشہ بدل جائے پر مومن کے ایمان میں خلل نہ آئے قرآن میں خالق اکبر نے کوئی منافقوں کا ذکر کیا ہے ان کو مال و دولت مل جائے تو کہتے ہیں اسلام بڑا اچھا دین ہے تو کوئی تکلیف آجائے تو کہتے ہیں اسلام برا دین ہے ہمیں تکلیف پہنچی ہے ہمارا تو پہلا مذہب ٹھیک تھا تو آدمی کو ڈیون ڈھیل مل یقین نہیں ہونا چاہیے بلکہ جس حالت میں خدا رکھے اسی حالت پہ راضی رہنے کا نام اسلام ہے یا تو اللہ کو آدل مانا جائے لیکن اللہ آدل ہے اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اللہ روح بھی ہے اللہ کریم بھی ہے تو پھر مانا پڑتا ہے مرد یہ مولا عظام اولا جو اللہ اپنے بندے کے لیے پسند کرتا ہے بندے کی اسی میں بہتری ہوتی ہے تو لہٰذا آؤ اسلامی حقائد کو دیکھیں پہلا عقیدہ توحید اب توحید کے بارے میں میں نے کئی عشرے پڑھے ہیں کہیں میں ایک عشرہ پڑھے توحید پر کہیں رسالت پر کہیں عشرہ پڑھے امامت پر اگر یوں تفصیل میں جائیں تو باتیں تو زاریہ دوری رہ جائیں گی لہذا آئی تیسری مجلے سے تے باقی ہیں انشاءاللہ چھیں مجل سے ہیں روز یا شورت و مجلے سے میں نے پڑھی نہیں تو لہذا انشاءاللہ آپ زندہ سلامت رہیں چھیں مجل سے ہیں اگر تفصیل میں جائیں تو سرح قائد بھی ختم نہیں ہوں گے جبکہ میرا ارادہ ہے کہ پورے اسلامیات کو ان چھیں سات دنوں میں بیان کر دیا جائے تو اختصار سے کام لینا پڑے گا کہ ہمارا عقید توحید کیا ہے ہم اللہ کو کیا سمجھتے ہیں میں لمبی چوڑی بیسوں میں پڑھنے کی بجائے صرف یہ مشورہ دوں گا اگر کل واللہ کی جو چھوٹی سی صورت کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھ لیا جائے اس کے مطابق عقیدہ رکھ لیا جائے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جو اللہم صلی اللہ محمد سورہ کل ہو اللہ کو پڑھے اس کے مطابق عقیدہ توحید رکھے قیامت والے دن خالقِ کائنات اپنی ذات کے بارے میں اس سے زیادہ سوال نہیں کرے گا یہ اس کا شان نظور مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ یہودیوں نے بھی درخواد دی عیسائیوں نے بھی درخواد دی عرب جاہلیت نے بھی درخواد دی کہ یا رسول اللہ آپ جو ہمیں مچھرے کہتے ہیں عیسائیوں کو مچھرے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں آپ یہودیوں کو بھی مچھرے کہتے ہیں کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور جا عرب جاہلیت کو بھی آپ مچھرے کہتے ہیں یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں ان کا عقیدہ تھا کہ جبریل و میکل سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں لہٰذا اپنے رب کا نصب نام بتاؤ جس کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اس اللہ کا حسب کیا ہے تو اللہ کا نصب کیا ہے جب انہوں نے درخواستیں دی تو پیغمبر اکرم آپ کو پتہ وما ینتِ قونِ الحوا انہوں واللہ وحیوں جوہا جب تک اللہ کی وی کا مطالعہ نہیں کرتے تھے اپنی خواہش نفس تو زبان مو کھولتے ہی نہیں تھے زبان سے کوئی بولتے ہی نہیں تھے لہذا اللہ کی وی کا انتظار کیا خالق نے فوراں وی کی دوری ہلائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو واللہ ہو احد میرے حبیب انہوں نے سوال کرنے والوں سے درخواست دینے والوں سے کہ دو میرا پروردگار ایک ہے تم تین سو ساڑ خدا کو مانتے ہو کوئی کم و بیش کو خدا مانتا ہے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر ان کو معبود سمجھ گن کی پرسج کرتے ہو میرا پروردگار وہ ہے جس کی طرح میں کائنات کو بلاتا ہوں وہ ذات میں صفات میں افعال میں عبادت میں ایسا ایک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر وہ ذات میں ایک یعنی وہ واجب الوجود ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا جبکہ ہر مخلوق ممکن الوجود ہے جس کی ابتدا بھی ہے جس کی انتہا بھی ہے ولادت بھی ہے وفات بھی ہے ولادت بھی ہے شہادت بھی ہے لیکن اللہ وہ ہے جس کے لیے موت کو جا نید نہیں ہے نید کا بائے گی جس کے لیے اونگنا بھی نہیں ہے لا تاقضہو سے نہ تم ولا نوم تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ایک ہے اللہ کے صفات کمال میں کوئی شریک نہیں اللہ کا علم ہے قدرت ہے سمات ہے بسارت ہے جو کچھ ہے اس کے ذاتی صفات ہیں لیکن نبیوں میں اماموں میں یا عام پبلک میں جو کوئی صفت کمال پائی جاتی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے اور اللہ کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں اللہ کے کاموں میں بھی اللہ کو کوئی شریک نہیں وہ واحد لا شریک ہے یہ ہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے وہ کام کاؤن سے ہیں جو اللہ ہی کرتا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو اس کے لئے میں آپ حضرات کو دعوت دوں گا کہ قرآن مجید آپ کے گھر جا کر کھولیں سورہ پارہ نمبر اکیس کی سورہ روم کو کھولیں ساتھوں رکوع دیکھیں اللہ نے وہاں اپنے کام کی نوائے ہیں اللہ اللہ فرماتا ہے میں اللہ کا پہلا کام تو یہ ہے کہ میں نے کائنات پیدا کی ہے جس کو چاہا بیٹیاں دیں جس کو چاہا بیٹا دیئے بیٹے دیئے جس کو چاہا جوڑا جوڑا دیا جس کو چاہا بانج بنایا تو اولاد دینا میرا کام پھر جس کو اولاد دیتا ہوں اس کی روزی کا انتظام کرنا بھی میرا کام خالے کے کائنات بھی میں اور مرازے کے کائنات بھی میں سمہ یو یمیتو کم جب تمہاری زندگی کے دن شب و روز ختم ہو جائیں گے تمہاری عمر کے میاد ختم ہو جائے گی جو ایک گھنٹہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھڑ سکتی ہے تو موت کا ذائقہ چکھانے والا بھی میں اور جب قیامت کا دن آئے گا لاکھوں سالوں کے مردوں کو خاک میں مل کر خاک ہو جانے والوں کو حیاتِ نو عطا کر کے اسی جسم و جان کے ساتھ جس کے ساتھ کبھی دنیا میں رہتے تھے پھر میدانِ حشر میں لانے والا بھی میں یہ چار کام گنوانے کے بعد پھر فرماتے حَلْ مِنْ شُرَقْ آَيْكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَالِكُمْ مِنْ شَيْءِ او میرے شریک بنانے والو کوئی ایسا میرا شریک ہے جو میرے والے یہ جار کام کر سکے پھر خود جواب دیتا ہے سبحانہو اللہ پاک ہے وَتَعَالَىٰ أَمَّا يُشْرِقُونَ اور لو مشرقین کے شرکوں سے بہت بلند و بالا ہے یہ تیسرا توحید ہے کہ اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں اور چوتھی توحید یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں نماز پڑھو تو قربتاً الاللہ روزہ رکھو تو قربتاً الاللہ زکاة و خم و صدا کرو تو قربتاً الاللہ حج کا سفر کرو تو قربتاً الاللہ آل محمد کی زیارات کے سفر مبارک کرو تو قربتاً الاللہ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں ہے یہی وہ ذات ہے کہ جس کی آدم سے لے کر خاتم تک عبادت کرتے رہے جس کی علی ولی سے لے کر مہدیہ دوران تک عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ پیغمبر اکرم نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ خالق کو کہنا پڑا میرا حبیب ذرا عبادت گھٹا دو یا یحل مضملکم اللہ 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 قلیلہ ہو میرا کملی اوڑنے والا نبی رات کو جاگا کر نماز پڑا کر مناجات کیا کر پر ساری رات نہ دن کو تبلیغ نبوت کریں لوگوں کی بقواسیں سنیں لوگوں کے پتھر کھائیں لوگوں کی گالیاں کھائیں جب آرام کا وقت تو ساری رات محراب مسجد میں گزار دی جائے میرا حبیب مجھ تیری تکلیف گوارہ نہیں کچھ آرام بھی کیا کر آدھی رات میری عبادت کے لیے کافی ہے اس میں تھوڑی سی کمی کر دو ذورہ مضملکی پہلی عید پڑھ لینا یا اس میں سرہ سر زیادہ کر لو لیکن ساری رات عبادت نہ کیا کرو کچھ آرام بھی فرمایا کرو اور پیغمبر اکرم کے بعد مولا علی کے بارے میں جو تاریخ بتاتی ہے وہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کی نبی کے بارے میں بھی نہیں ملتا کہ نماز فریضہ آلاگ ہو اس کے نوافل آلاگ ہو نماز تحجد آلاگ ہو دو رکت نماز شف آلاگ ایک رکت نماز وطر آلاگ یہ بن گئی اکاون رکتیں اور ان کے علاوہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار رکت نافلہ آلاگ مولا کی پوری زندگی میں ایک ہزار رکت نافلہ کذا نظر نہیں آتی تو ایک ہزار رکت کے بن گئے دو ہزار سجدے ایک آون رکت کے بن گئے ایک دو دو سجدے تو مولاِ متقیان امیرِ مومنان لنگرِ زمین و آسمان چوبیس گھنٹوں میں دو ہزار ایک سو دو سجدے خالقِ اکبر کی چوکھڑ پر ادا کر کے پھر بھی کہتے ہیں ما ابتنا کا حق کا عبادت ایک اے پروردگار جو تیری عبادت کا حق تھا بھی تو اہلی نے ادا کیا ہی نہیں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آئلی اللہم صلی علی محمد مال محمد آل غرض دوسرے دوسرا پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ سامد سامد کا معنی ہے بے نیاز فارسی کا لفظ ہے بے نیاز یعنی کسی کا مہتاج نہیں ہے لیکن ساری کائنات اللہ کی مہتاج ہے دوسری جگہ قرآن میں وضاحت موجود ہے انتم الفقراء الاللہ واللہ والغنی الحمید تمام کائنات میری مہتاج ہے پیدا ہونے میں بھی میری مہتاج رزق حاصل رزق حاصل کرنے میں بھی میری مہتاج نبی نبی بننے میں میرے مہتاج امام مصند امامت پر بیٹھنے کے لیے میرے مہتاج کیونکہ امامت کے لیے انتخاب خدا کرتا ہے اعلان مصطفیٰ سے کراتا ہے جیسا کہ غدیر خم کے میدان میں ہوا تھا اللہ نے مولا علی کا انتخاب کیا اور مجمع عام میں صحابہ کرام میں مسلمانان عالم میں پلانوں اور پتھوں کے ممبر پر جا کر حیدر اقرار کا بازو تھما کر اور کائنات کو دکھا کر فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا و آقا ہوں وہ تب مرہ مسلمان بنے گا جب حیدر اقرار کو بھی اپنا مولا و آقا مانے گا من کنتو مولا فہذا علی مولا تو لہذا امام ہو یا نبی اللہ کے محتاج ہیں اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے لم یلد اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ کوئی ایسا نہ کوئی موسا نہ کوئی عزیر نہ کوئی عزیز نہ اللہ کو بیٹا ہے نہ اللہ کی بیٹی جو کہتے ہیں فرش کے بیٹی ہیں یہ بھی غلط جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے وہ بھی غلط جو کہتے ہیں حضرت عزیز اللہ کا بیٹا ہے وہ بھی غلط آپ کو پتہ قدیمی مومن بیٹھے ہیں یہ مبالہ جو ہوا تھا اسی بات کو ہوا تھا ہمارا پیغمبر اکرم کہتا تھا وہ اللہ کا بندہ ہو اللہ کا نبی ہے عیسائی کہتے都ے اللہ کا بیٹا ہو پیغمبر فرماتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا نہیں وہ کہتے اللہ کا بیٹا نہیں تو بابے کا نام بتاؤ پیغمبر فرماتے اللہ قادر ہے بغیر باب کے بیٹا آتا کر سکتا ہے کوئی مثال دو پیغمبر اکرم نے مثال دی آدم کی ماں بھی کوئی نہیں تھے بابا بھی کوئی نہیں جو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا یہ وہ دریل تھی جس کا پوری عیسائیت کے پاس کوئی قیامت تک جواب نہیں تھا لیکن پھر بھی حلا بزی اقفج کی طرح سیر حلا دیا ہم نہیں مانتے یا بابے کا نام بتاؤ یا اللہ کو بابا مان جاؤ اللہ نے تب فرمایا تھا میرا حبیب یہ دلیلیں نہیں مانتے ان کو مبالے کا چاہے نہیں کر دو لہٰذا مبالہ واقعہ ہونے والا تھا جس میں سچوں میں نے جھوٹوں پر لانت کرنی تھی تو نصار نجران سمجھ گئے تھے اگر آل محمد و آل محمد نے دست دعا بلند کر کے ہم پر لانت کر دی تو قیامت تک ایک نصرانی زندہ نہیں رہے گا جیزیاں دینا قبول کر لیا اپنی شکست تسریم کر لی پر محمد و آل محمد کے مقابلے میں آ کر ان کا مقابلہ کرنا روا نہ سمجھا تو بہرحال اللہ کی اولاد کوئی نہیں ساری کئنات اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا مولود کوئی نہیں ولم یولد اللہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا اللہ کی ماں باپ تلاش نہ کرنا اس کے ددحال لنہان نہ ڈونڈنا آخر میں فرماتے ولم یقل لہو قفو انعات میں ایسا بے مصر و بے مثال ہوں کہ پوری کئنات میں میری کوئی مثال نہیں ہے حضرت امام سادے کے آل محمد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد جب سورہ قل ہو اللہ پڑ چکو نماز میں پڑو یا علاوہ نماز کے تو تین مرتبہ کہا کرو اور اگر وقت تھوڑے تو دو مرتبہ اگر وقت اور بھی تھوڑے تو ایک مرتبہ کہا کرو قضالک اللہ ربی میرا پروردگار ایسا ہے جیسا کوئی اور نہیں ہے اور امام زین العابدین علی افضل اتحیت و تسریم نے فرمایا کہ جو بندہ اس سورہ قل ہو اللہ کے مطابق اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھ لے خالقِ قیناب جب قیامت کے دن حساب و کتاب لے گا تو اپنی معرفت کے بارے میں اس سے زیادہ بندے سے سوال نہیں کرے گا جو کل ہو اللہ پڑھ کے اللہ کے بارے میں یہ یقین پیدا کر لے میرا اللہ ایسا ہے اس کے مومن ہونے کے لئے کافی ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد دوسرا عقیدہ اب مجھے ذرا اختصار سے کام لینا پڑے گا چونکہ مہر سے تھوڑی ہیں تو مطالب بہت زیادہ ہیں دوسرا عقیدہ مومن بننے کے لئے یہ ہے کہ وہ اللہ کو عادل بھی ماننا پڑے گا عدالت وہ ہے کہ جس طرح ایک چکی ہوتی ہے اس کا کتب ہوتا ہے کلی جب تک وہ کلی درمیان من ہو پاڑ گھوم نہیں سکتا تو آسیہ اسلام کے کتب کا نام ہے عدالت اسلام کی پوری چکی اللہ کی عدالت کے ارد گرد گھومتی ہے اللہ کو عادل نمہ نہ جائے پورے اسلام کا ڈھانچہ ختم ہو جاتا ہے اللہ عادل نہیں اگر وہ عادل نہیں اس کے نبیوں نے جو کہا کہ مومنوں کو جنت ملے گی کیا یقین ہے اللہ عادل جو نہیں ہو سکتے وعدہ خلافی کر کے مومنوں کو جنت نہ دے اس نے جو کہا میرے کافروں اور میرے منکروں کو میں جہنم میں ڈالوں گا وہ عادل نہیں تو کیا پتا کہ وہ اسدا نہ دے ہو سکتے جس کو نبی بنا کے بھیجاؤ نبی نہ ہو جس کو امام بنایا ہے ماذا اللہ وہ امام نہ ہو تو جب تک اللہ کو عادل نہ مانا جائے اسلام کا کوئی ایک عقیدہ یا مسئلہ صحیح ثابت نہیں ہو سکتا لہذا اللہ عادل ہے اتنا بڑا عادل کہ خود فرماتا ہے جو نیکی کرے گا ایک رائے کے دانے کے برابر وہ ساتھویں کوٹری میں کرے یا کوٹھے کی چھت پہ کرے دن کے اجالے میں کرے یا رات کے اندھیرے میں کرے میں جزا دے کے رہوں گا عادل جہوں انی لا اوزی و عامل آمل من کم میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور جو چھپ کے کرے یا لوگوں کے سامنے کرے ساتھویں کوٹری میں کرے یا پہاڑ کی چوٹی پہ کرے دن کے اجالے میں کرے یا رات کے سناٹے میں کرے اگر ریت کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا تو خالق فرماتا ہے میں سزا دے کے رہوں گا اللہ کی بارگاہ میں دیر تو ہو سکتی ہے پر اندھیر نہیں آئے قریب ہے یارو روزِ معاشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چھپ رہے گی زبانِ خنجر لہو پکارے گا آستی کا آئی دنیا میں جو اونچ نیچ نظر آتی ہے اللہ کوئی ظالم ہے کوئی مظلوم ہے ظالم دندنا رہے ہیں مظلوم بچارے رو پیڑ رہے ہیں ہم بھی چودہ سو سال سے رو بھی رہے ہیں تو ماتم بھی کر رہے ہیں اگر اللہ کی عدالت نہ ہو ظالموں کو نہ بکڑے ہو جہنم میں نہ ڈالے تو ہمیں جزا نہ دے تو کربلا والوں کو جزا نہ دے تو اللہ کو عادل کون کہے گا لہذا یہ عقیدہ رکھنا جو ذو ایمان ہے کہ اللہ تعالی آدل ہے اور اس نے عدالت کے لیے قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد پر تیسرا عقیدہ نبوت ہے جو ایک ایک پانچ پانچ بلکہ اچھرہ اچھرہ لے جاتے ہیں مسائل میں ایک مجلس میں سارے بیان کر رہا ہوں لہذا بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ نبی کون ہوتا ہے کوئی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں مسلمان عام مسلمان کیا کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے آل محمد نے کیا بتایا وہ تو کہتے ہیں پیغمبر اکرم چالیس سال کے بعد نبی بنے تھے ہم کہتے ہیں نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے حضرت عیسیٰ اپنی ولادت کا تیسرے دن ہے میں دعوت فکر دے رہا ہوں قرآن سے واقعہ عرض کروں گا تیسرے دن ہے جناب مریم اپنا بچہ گود میں لے کر بیٹھی ہیں تمام کاؤن کے بڑے بڑے سر عزدہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یا مریم ما کان ابو قمرہ سوہن و ما کان تم ہوگے بغیہ نہ تیرا بابا برا تھا نہ تیری ماں زناکارد اور بری تھی تو بغیر شوہر کے بیٹا کہاں سے لائی یہ قرآن کا واقعہ ہے یعنی کتنا بڑا اتراز آئے تیرا بابا بھی برا نہیں تھا اگر برا ہوتا تو کہتے ہیں ہم جیسا بابا تھا بیسی بیٹی ہے نہ تیرا بابا بڑا شریف تھا پتہ چلا کہ جناب مریم خاندانی عورت تھی کوئی عام عورت نہیں تھی لہذا تیری ماں بھی بری نہیں تھی وہ بھی بڑی شریف عورت تھی تو تُو نے یہ کرتود کیا کیا کہ بغیر شوہر کے بیٹا لائی جناب مریم نے بڑے پور اعتماد لہجے میں کہا اوہ اس زبان اتراز کھولنے والو مجھ سے نہ پوچھو میں کہاں سے لائی اس بچے سے پوچھو کہاں سے آیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اس بچے سے پوچھو تین دن کے مولود مسعود سے پوچھو کہ کہاں سے آیا قوم کے لوگوں کا پارا اور چڑھ گیا کہیں لگے یک نہ شد دو شد ایک چور سے پھر سینہ زور پہلے بغیر شوہر کے بیٹا لائی ہے پھر ہم سے مزاگ کرتی ہے کہ بچے سے پوچھو قرآن خبر دیتا ہے کہ انہ نے کیا کہا جو پیگھوڑے میں تین دن کا بچہ سو رہا ہے ہم اسے کلام کیسے کریں تو وہ جواب کیسے دے گا ان کا یہ کہنا تھا ابھی پوچھا نہیں تھا کہ بچے نے انگڑائی لی وَقَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِ نَبِيَ او میری مادرِ گرامی پر اعتراض کرنے والوں میں اللہ کا بندہ خاص ہوں اللہ کا بندہ کہا یہ نہیں کہاں اللہ کا بیٹا ہوں نمبر ایک اللہ کی بندگی کا اقرار کیا اور دوسرا جملہ یہ کہاں اللہ نے کتاب اور نبوت دے کر مجھے دنیا میں بھیجا ہے پتہ چل گیا کہ نبی پیدا ہی نبی ہوتے ہیں امام پیدا ہی امام ہوتے ہیں وہ دنیا میں آ کر نہ نبی نبی بنتے ہیں نہ امام امام بنتے ہیں لہٰذا اگر حضرت عیسیٰ یہ کہے کہ تین دن کا بچہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ ہم کہیں ہمارا نبی سارے نبیوں کا سردار آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اکٹھے ہو کے بھی آ جائیں حسنین کے نانے کی شان کی برابری نہیں کر سکتے اگر عیسائی کہہ دیں تمہارے مسلمانوں تمہارا دعویٰ آ رہے تھے دلیل آ رہے تھے تم کہتو تمہارے نبی کو نبوت ملی چالیس سال کے بعد ہم اس نبی کو نبی مانتے ہیں جس کو نبوت ملی بچپن میں تین دن کا بچہ ہو کر کہتے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تو پھر عیسیٰ افضل ہے یا تمہارا نبی افضل مجھے بتاؤ مسلمان کیا جواب دیں گے کوئی جواب نہیں سوائے اس کے ہم سینہ تان کے خم ٹھونکے عیسائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے تمہارے نبی نے ولادت کے تیسرے دن کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں ہمارا نبی وہ ہے جس نے کہا تھا کنت و نبی و آدم و بین المائے و تین آدم کا ڈھانچہ بھی نہیں بنا تھا کہ میں نبوتِ قبرہ کے عوضے پر فائد ہو چکا تھا ملے تکبیر اللہ حق پر رسالہ یا رسول اللہ حید علی یا قائلی محمد و آل محمد مہدر سالہ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج ہم تو میرے دوستوں ختم کروں آج اتنے ہی کافی ہے کہ ہمارا نبی وہ ہے جو پیدہ ہی نبی ہوا دوسرے نبی آئے کوئی اپنی ذات کا نبی بن کر آیا کوئی چند افراد خانہ کا نبی بن کر آیا کوئی ایک علاقے کا نبی بن کر آیا کوئی ایک ذلے کا نبی بن کر آیا زیادہ سے زیادہ ایک عالم کا نبی بن کر آیا لیکن جب ہمارے مصطفیٰ مصطفیٰ کا دور آیا تو خالق نے زمان و مکان کی ساری حدیں توڑ دی میرا حبیب میں ہوں رب العالمین اور تو ہے رحمت للعالمین مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں تک میری خدای کا تعلق ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰی کا تعلق ہے میں عالمین کا رب ہوں اب اللہ بہتر جانتے ہیں عالم کتنے ہیں عالم نہیں کہہ رہا عالم الحمدللہ رب العالمین یہ ہماری زمین اور آسمان یہ سعودہ سارا نظام شمسی و کمری ایک عالم ہے اسرہ پہلے کہا جاتا تک سات عالم ہیں پھر لوگوں نے علمی کروٹ بدلی تو کہاں چودہ عالم ہیں پھر ترقی کی لوگوں نے کہا چودہ سو عالم ہیں پھر کہا چودہ ہزار عالم ہیں آج کی سینس یہ کہتی ہے اللہ نے بے شمار اتنے عالم پیدا کیا ہیں کہ اگر ہمارے نظام شمسی و کمری کو ان کے مقابلے میں رکھا جائے تو جس طرح جنگل میں ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے ہمارا عالم ہمارا نظام شمسی ایک ذرہ نظر آئے گا تو باقی عالم جنگل نظر آئیں گے اتنے عباب میں کہتا ہوں چودہ لاکھ ہیں چودہ کروڑ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جہاں جہاں تک خالق کی خدای کا تعلق ہے وہاں وہاں تک حسنین کے نانے کی مصطفائی کا تعلق ہے اور جہاں جہاں تک حسنین کے نانے کی مصطفائی کا تعلق ہے ابھی مسئلہ امام اظم نے شروع نہیں کیا پر مجھے کہنے دو وہاں وہاں تک حیدر کرار کی مرتضائی کا تعلق ہے وہ عالمین کا پروردگار ہے حسنین کا نانہ رحمت اللی العالمین ہے اور حیدر کرار حدلل عالمین ہے اور جہاں جہاں تک علی ولی کی ولایت پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں تک حسن بن علی کا احسان پھیلہ ہوا ہے یہ موسن عالمین ہیں یہ موسن عالمین ہیں پوری ایک عالم کے لیے موسن ہیں حسن اس کا حسن اس کا حسن تیرا حسن میرا حسن رب کا حسن سب کا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر کاؤں پکارے گی ہمارے ہیں حسن جوش ملی عبادی نے بڑی ہوش کے ساتھ کہا تھا کہ ان کے لابے تند خوب جس وقت اٹھائے گا نظر کروڑے لے گی زمین ہوگا فلک زیر و زبر اور وقت کا پیرانہ سالی سے پھڑک اٹھے گا سر موت کے سہلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا آپ جو زندہ حسین یا زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے میں خوش تو ہو رہا تھا لیکن یہ بتاتا جاؤں کہ امامِ عالی مقام ہمارے نعروں کے محتاج نہیں ہیں وہ زندہ ہیں زندہ رہیں گے اور قیامت آ کے چلی جائے گی پھر بھی حسین زندہ رہیں گے یزید مردہ ہے کوئی کہے یا نہ کہے یزید مردہ تھا یزید مردہ ہے اور عبدالعباد تک مردہ رہے گا ہزار و یزیدی اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں خود فنار ہو جائیں گے یزید پھر بھی مردہ باد رہے گا نہ مٹا مٹ نہ سکا نام تیرا ہے مولا آپ ہی بیٹ گئے تجھ کو مٹانے والے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا میرے عزیدوں میرے دوستوں شہاتین دوباد میں پڑھوں گا اتنا عرد کرتا جاؤں اس سے بڑا انقلاب کیا آئے گا کہ یمیر شام مر جاتا ہے یزید کو اپنا ولی عہدی بنا جاتا ہے اور یزید ولی عہد بننے کے بعد پہلا کام کرتا ہے کہ حاکم مدینہ کو خط لکھتا ہے کہ حسین پر میری بیعت پیش کرو اگر وہ بیعت کر لیں تو فابعہ ورنہ میرے خط کے جواب کے ساتھ حسین کا سر کلم کر کے شام بھیج دو اس نے امام عالی مقام کو دربار میں بلایا تفصیلات میری کتاب ساتھ دورین میں دیکھ کی جا سکتی ہیں میں بڑے اختصار کے ساتھ دو چار جملے عرض کرنا چاہتا ہوں امام عالی مقام کو دربار میں بلایا گیا امام عالی مقام بھی سمجھ گئے تھے کس رات رات اس کے امیر کے دربار میں بیٹھنے کی عادت نہیں تھی آج کوئی خاص کام ہے جس کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے تو امام عالی مقام نے ایک رویت کے مطابق انیس جوانوں کو اور ایک رویت کے مطابق تیز بنی حاشم کے جوانوں کو اور ایک رویت کے مطابق پچاس کو میں نے تیس افراد والی رویت کو ترجیح دی ہے امام نے ان کو کہا اپنے تحتیار بھی لگا لو اور میرے ساتھ جلو جب دار العمارت پہ دروازے پہ پہنچے امام نے فرمایا تم یہیں رک جاؤ میں اندر جاتا ہوں میری آواز بلند ہو تو تم اندر آ جانا چنانچہ امام علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور حاکم وقت ولید ابن عطبہ ابن ابی صفیان مر کے معاویہ کی خبر دیتا ہے یدید کی ولی عہدی کی خبر دیتا ہے اور امام سے تقاضہ کرتا ہے کہ آپ ان کی بیعت کر لیں امام نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا مس یزید شرابی ہے کبابی ہے ربابی ہے بڑے جملے ہیں سخت وہ مثلی لا یبایو مثلہ مجھ جیسا پاک باز انسان پیغمبر کی مسند کا وارث اکلیم امامت کا تیسرا تائدار ایسے نجس آدمی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا تو حاکم نے کہا اچھا آپ جا سکتے ہیں مروان بیٹھا تھا اس نے کہا خبردار اگر حسین بچ کے نکل گئے تو پھر تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے ابھی ان سے بیعت لو یہ ان کو شہید کر دو امام نے ادھر ترخ کیا فرمایا جب نظر کا ہو بری عورت کے بیٹے مروان تو مجھے قتل کرے گا یہ مجھے قتل کرے گا امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ تیس جوانان بنیاش تلوار علم کئی ہوئے دربار میں داخل ہو گئے جن میں جناب عباس بھی تھے جناب علی اکبر بھی تھے اور باقی جوانان بنیاش بھی تھے ان کو دیکھ کر دربار ہلے لگا امام نے سب کو روکا کہ لڑنا نہیں ان کو واپس لے گئے میں کہتا ہوں آج امام کی آواز بلند ہوئی تھی تو تیس جوانان بنیاشم امام کی نصرت کے لیے حاضر ہو گئے لیکن وہ وقت کتنا قیامت خیز تھا کہ امام یندر و یمینن و شمالر کبھی تائیں دیکھتے کبھی باہیں دیکھتے کوئی آر و انصار نظر نہیں آتا فرماتے حلم ناظرن ینظر و نا کوئی میرا مددگار ہے جو میری مدد کو پہنچے حلم نظر بن یزب و نا حرم رسول اللہ کوئی ہے جو رسول زادیاں کا پردہ بچائے کوئی ہے جو زینب اور ام کلسوم کے پرجے کی پردے کی فاضد کے لیے آگے آئے لیکن ہر طرف خموشی تھی سناٹہ تھا حتیٰ کہ امام جیسا کہ انشاءاللہ میں اشورے کی رات ارد کروں گا امام یکہ و تنہا شہید ہو گئے زینب آلیہ دروازے پہ دیکھتی رہیں بھائی کی محبت کہتی تھی بہنا باہر نکلو شریعت محمدیہ کہتی تھی بی بی قدم باہر نہ رکھنا امام شہید ہو گئے ظالموں نے سر کلم کر لیا نوکے نیزہ پہ بلند کر دیا ہاتھ فان غیبی کی آوازیں گونجی اللہ کو تلالہ حسین و بے کربلا زوبِ علوہ حسین و بے کربلا امام نے ایک پیغام دیا ہے کیا وہ کیا چڑ جائے سر کٹ کے سر تیرا نوکے سنان پر لیکن جزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و سیعلم اللہ زینا ظالمو ای منقلبی انقلبون ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین بار کل ہو اللہ کی تلاوت کر کے یہ امام بارگاہ الحجت کمپلس کے بنانے والوں کے لیے چلانے والوں کے لیے اور صاحبوں کرنے والوں کے مرہومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین بار کل ہو اللہ کی تلاوت کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کان عبد و ایہ کان الساعین اہدن صراط المستقیم صراط اللہ زین آن عامت علیہم غیر المغضوب علیہم و لہوالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو اللہ اہد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کو فواناہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو اللہ اہد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کو فواناہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہو اللہ اہد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کو فواناہد ان دون صورتوں کے ثواب ان خرچہ خرجات کا ثواب بانیانِ امام بارگاہ معامنینِ بارگاہ کہ تمام مرہومین و مرہومات کی روحوں کو پہنچا یا اللہ جو مومن بیمار ہیں ان کو بیمارِ کربلا کا صدقام سیعتِ کاملہ عطا فرما جناب نصار علی صاحب نصار علی حیدر ان کے کوئی مشکلاتیں صدقہ محمد و عالمان ان کے مشکلات دور فرما ایک سائل کا بیٹا قید میں ہے یا اللہ سیرِ بغداد کا صدقہ اس کو رہائی نصیب فرما ایک مومن کا مذہبی بنیاد پر کوئی عزید قید ہے اس کو بھی رہائی نصیب فرما یا اللہ عالم اسلام کو شرع آدھا سے بچا سنی شیئے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اکٹھا جین مرنے کی توفیق عطا فرما سرقہ واریت کی لانت کو ختم فرما دہشتگردی کی لانت کو ختم فرما بیرزگاری ختم فرما مہگائی ختم فرما بد امنی ختم فرما یا اللہ محرم گا مہینہ اور خاص طور پر اشر محرم خیر و آفیت کے ساتھ گزار تمام ازاداران سید و شہدہ کی حفاظت فرما شرع آدھا سے ان کو محفوظ فرما ہماری مجالسوں یا محفل یا ہمارے جلسے یا جلوس ان کو خیر و حفیت کے ساتھ اپنے مقام تک پہنچا اور حوادث روزگار اور گردش لیل نار سے بچا بے اولادوں کو دولت اولاد سالح سے مالا مال فرما ہمارا خاتمہ اسلام اور ایمان پر اور ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پر فرما ہمارا حشر نشر چہاردہ معصومین ان کے سچے غلاموں کے ذمرے میں فرما اور بانیان مجالس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما بے حق محمد و آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم و قناع ذاب النار بے حق نبی و آل بیت الاتحار مات میں حسین سانکہ سوال آتا ہے بنت زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے بنت زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے درمیان آشوکتن ہا نظر آتے